ہاں رنجو گم رنجو گم علم تکلیف دکھ درد تکلیف رنج گم اس کی جمع ہے آلام آلام روزگار کو آساں بنا دیا جو گم ہوا اسے گم جانا بنا دیا جو گم ہوا اسے جانا گم جانا بنا دیا جانا بولے تھا محبوبہ کسی بھی انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ گم کس کا ہو سکتا محبوبہ کا تو اس لیے جو گم بھی انسان کو ہوا جتنا بھی جو بھی گم کے انسان پر تاری ہے اس کو کیا کر دیا انہیں گمیں جانا بنا دیا گمیں جانا بنا دیا دیکھو واقعی بھی ایک انسان کی زندگی اگر سوچ کر دیکھیں تو عورت کے لیے عورت کی زندگی مرد کے لیے مرد کی زندگی عورت کے لیے ہے نا تو اس طرح شاعر کیا بولتے ہیں عالم روزگار روزگار ہے نہیں زمانہ روزگار بولتا زمانہ عالم روزگار کو آسان بنا دیا زمانے کے تکلیفوں کو آسان بنا دیا زمانے کی تکلیفوں کو آسان بنا دیا جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا جو گم بھی تھا اس گم کو ہم نے جانا یعنی محبوبہ کا گم بنا دیا جانا ہم بولے تو محبوبہ کو بلتے ہیں اس لیے ہے ہے بیچ میں ہم دونوں کے حائل جو زمانہ جانا تم اسے ریت کی دیوار سمجھنا محبوب محبوبہ دونوں آپ اس میں بول لے رہے ہیں کہ چلو یہ سماج ہم کو پابندیوں میں جکڑ کر رکھ دیا اس سماج سے بغاوت کر کے ہم چلے جائیں گے کہیں محبوب محبوبہ بھول رہے ہیں اس لیے کیا بولتا ہم محبوبہ سے جانا تم اسے ریت کی دیوار سمجھنا جو دیوار ہے تم بہت محبوبت کالام کی بنی ہوئی سمجھیں گے کہاں تو بھی نئی گرتی ڈھک لے تو نئی تکتی ریت کی دیوار سمجھو ریت کی دیوار کو ہڑی پاؤں سے رہن دے تو چلے جاتی نہیں آجو چلے جائیں گے ہے نہیں اس لیے فلموں میں کیا بولتا ہم دانوں میں دیکھو ہم نے دھر چھوڑا ہے رسموں کو توڑا گانا مجھے آدنی آگے اسا کچھ گانا ہے دیکھو تو وہ فلم میں کیا ہے کون گایا کون ہیرو کون ہیروین ہے نہیں ایسا گانا ہے کہ نہیں تو یہ جو سماج ہے اس کی پابندیاں اس کے طور طریقے اس کے لحاظ ملاحظے یہ انسان خاندان کی خاندان کی خاندان کی خاندان کی بہت غلط ہے نہیں انتظام کرتے لیکن لوگ تل تل آ رہے ہیں اُبل پڑیں کہ وہاں سے پہلے ماں باپ کی مرضی سے پہلے بھاگ جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے سماج سے بغاوت ہے یہ سبخ کون سکھا یہ فلم سکھایا یہ کون سکھا ہے فلم انڈسٹری سکھا یہ سب چیزیں اسے ہے نہیں سیریل فلمان جو بھی ہیں اس لئے اب باعث شائر آباز بھی کیا کرے ایسے تھوڑے نظمہ ایسے غزنہ بھی لکھو رکھے جانا تم اسے ریت کی دیوار سمجھنا بلتی کون تقیابید ہے ایدرباد کی غزلہ یہ تو خیر اس کو جانے دے ہو برحال جب تک محیوبہ کے بغر کوئی آدمی دنیا میں رہ نہیں سکتا محیوب کے بغر رہتی محیوبہ ان بھی نہیں رہ سکتی ہے نا اگر کوئی ایسا رہنے کی کوشش کرے تو ایک قسم کا ظلم ہے اپنے آپ پر اپنے آپ پر ظلم ہے انسانی فطرت کے نیچر کے خلاف ہے اللہ نے بنایا ہی پہلا سب سے پہلا انسان کون تھا آدم ان کا جوڑا کون تھا ہوا تو پھر آپ بغیر جوڑے کے دنیا میں رہنا غلط بات ہے رہ نہیں سکتے رہے تو اپنے آپ پر ظلم ظلم ہے اس لیے اور وائی سے بھی کوئی عورت تنہا بغیر مرد کے جنت میں اور سورگ میں جاتی بھی مرد رہا تو کیونکہ سورگ جنت ایک ایسی جگہ ہے تنہا رہنے کی جگہ نہیں اس کا جوڑا وہاں رہتا ہے ضرور اب جوڑا وہاں ملے تو کوئی عدمی اگر بغیر بیوی کے جائے تو اس کو ہور مل سکتی لیکن کوئی عورت بغیر شہر کے جائے تو اس کو ہاں اس کے لئے کوئی جوڑا نہیں صرف ایسی دو ہی عورتیں ہوں گی ایک حضرت فیرون کی بیوی کیونکہ فیرون دوزک میں جائیں گا فیرون کی بیوی آسیہ جو تھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لات چکی تھی تو انہوں جنت میں جائیں گے اور ایک حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم ان کی تو شادیت نہیں بغیر شادی کے عیسیٰ پیدا ہوئے خدا کی خدرت سے تو یہ دو خواتین جنت میں بغیر شہر کے جائیں گے لیکن ان دونوں کا نکاح جنت میں حضور محمد صلی اللہ علیہ السلام سے ہوگا آئی بات سمجھ میں اس کے علاوہ کوئی عورت بغیر جوڑے کے نہیں جائے گی لیکن یا تو دونوں کے دونوں دوزک میں جائیں گے دونوں کے دونوں جنت میں جائیں گے آپ سمجھو پتی جنت میں گئے پتنی دوزک میں گئے دونوں لیکن پتنی جنت میں جائے پتی دوزک میں جائے یا اسے دو چورتہ ہیں ایک مریم ہیں یا تو آسیا ہیں اس لیے بغیر نکاح کے رہنا یا دنیا میں دنیا سے چلے جانا یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ ہو نہیں سکتا ایک بات جب آئی تو یہ بات بھی بولنا ضروری تھا آپ کے نالیج میں آگئی پھر آپ کو گور کرتے کرتے سونچتے سونچتے بات اور اچھی طرح ہاں ظلم ہے انسانی فطرت ایک تقاضا ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے پوری فلم جلسٹی کیا بولتی جیئے تو جیئے بینہ پھوکے بینہ پھوکے پھوکے آپ دیکھئے اب جب تک مہی بوبا نہیں ملی مہی بوبا کے لئے تڑپتے رہے تڑپتے رہے مہی بوبا گانے گاتے رہے بس ایک سنم چاہیے عاشقی کے لئے گانے گاتے رہے جب ملی بھائی بوبا ایک سنم ملی کھاتے کیا باب اب کھاتے کیا جو دونے ملکہ نوگری جانا پڑتا کمانے اب اس کے بعد گانا بدل گیا ایک سنم ہونا بولی سنم مل گئی اب بس ایک عرب جائے کروڑ چاہیے زندگی کے لئے کروڑ بھی نہیں بس ہو رہے ایک پلات نیارا کروڑ میں بس ایک عرب چاہیے زندگی کے لئے تو یہ دکھدر لگے ہوا ہے دنیا میں ایک زندگی کے ساتھ یا محبوبہ کے ساتھ خالی محبوبہ ایکیس غم نہیں ہے دنیا میں اس لئے شائر کیا بلتا یہ دنیا کے جتنے تعلقات معاملات حالات سماج یہ ٹینشن جو مجھے ہیں یا جتنے غم مجھ پر سوا رہے ہیں وہ سارے غموں کو لاکوں میں کس میں رکھ دیا ایک محبوبہ کے غم میں ڈال دیا جب محبوبہ مجھے ملی تو محبوبہ ملنے کے بعد اس کو کیا کریں معلوم میں محبوبہ بلکو سرکو نہیں بٹا جائیں سوسرے کی بیٹی بلکو لائٹ لیا نہیں تو مر جاؤں گا بھی ہٹ ٹیکوں کو سوسرے کے رغم پھٹ جائیں گے جینے اسے کہوں گا دنیا میں میری محبوبہ بلکو اگر ٹینشن لیا تو سوسرے کی بیٹی رہتی چھوڑ محبوبہ بلکو اس لئے شائر کیا بلتا ہے ازغر گونڈا ہوئی آلہ میں روزگا رکواساں بنا دیا جو غم ہوا اسے غمیں جانا بنا دیا جانم کا غن غم بنا دیا آگے دیکھو کیا بلتا غزل اور نظم میں فرق ہی ہے شویتا نظم یہاں سے یہاں تک ختم ہوتا ایک ایچ ٹوپک نظم غزل میں ایک ایک شیئر میں ایک شیئر میں چار شیئر میں چار شیئر میں چار دنیا نہیں غزل اور نظم میں یہی برق ہی بات سمجھے ہیں غزل میں ہر شیئر میں ایک نیا انوان پیش کر سکتا شاید نظم میں آپ کورسی کورسی کے پارمین نظم اور غزل میں یہ فرق ہے تسلسل خیال تسلسل نظم میں پایا جاتا خیالات کا سمندر غزل میں ملتا خیالات کا سمندر ایک خیال نہیں ایک ٹاپک نہیں ایک انوان نہیں پورا سمندر سمندر دنیا کائنات سمائی ہوئی ہوتی ہے غزل میں تو جو شاہد مہ کامیاب دید بھی مہروں میں دید بھی جلوان کے اس دہا منہ حیران بنا دیا حیران بنا دیا کیا بلتا شاہد کامیاب بھی کامیابی کا مطلب کوئی چیز پانا مقصد کو پا لینا منزل کو پہنچنا مطلب کامیابی کی کہے مہی بوبا بلکہ تڑپ رہتے ترس رہتے مل گئی مہی بوبا ہو گئے نہیں کامیاب کامیاب ہو گئے نہیں مہی کامیابی دید دید بولے تو حسرت دل کی خواہش دید بولے تو حسرت خواہش تو شاعر بولتا ہے مہی کامیابی دید بھی میں اپنی خواہش اور حسرت میں کامیاب بھی ہوں مہی روم بولے تو مہی روم بولتا ہے مہی روم بولتا ہے مہی روم بولتا ہے کامیاب بولے تو کامیاب مہی روم ناکام ہاں کیا بلنا چارہ شاعر میں کامیابی دید بھی مہی روم بھی میں کامیابی دید بھی مہی روم بھی میں قاہش میں تمنا میں حسرت میں کامیاب بھی ہوں اور ناکام بھی کامیاب اس لئے ہوں جب تک مجھے محبوبہ کی پرک نہیں تھی یہ ایک محبوبہ کیلئے جو ترس رہا تھا یہ ایک محبوبہ مل گئی تو ایسا خوش ہوا پروشادی خانہ سجا کو نکاہ ولیمہ دھونگ دام کرے کتے لوگان کو کھاکو گئے کیا چکن بنا تھا بابا بابا بہت بھاری ہوا مدر تھوڑے دن کے بعد سمجھ میں آیایا آیا میری محبوبہ اچھی نہیں ملی یہ نہیں ملن تو میرے دوسری ملن پا بعد میں گانا ایک دوسرا بھی بدل گیا گا تھے میں اہل ہوں کسی اور کا میری اہل یا کوئی اور ہے سنو پورے باتیں بولتے جاتاں تم کو کوئی بات اپجیکشن کی رکھتا چنے میں تو اب بعد میں سمجھ میں آیا میرے 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 بابا سے بھی اچھی تھی ایسی ملنا تھا میرے اند ملنا تھا میرے اند ملنا تھا پرکنا شروع کرتا کتے ایک وہی دو دن خان صاحب لکھتے ہیں ڈلی کے خاص طور سے لوگ اسی میں کلتی کرتے ہیں کیا جب پرکنے میرے کا موقع رہتا نیبھانے کی سوچتے ہیں جب میرے دو رہا تھا پرکتے بڑھتے ہیں میرے کو ایسی کی نہیں ملنا تھا میرے کو ایسی نہیں ملنا تھا میرے کو ایسی نہیں ملنا تھا آئیو پرکنے کا ٹائم چانس تھا جب شادی کے رشتے آ رہے تھے جب نیبھانے کا سوچے ہاں ایسا ہوتا ہے ڈس ہزار گمات ہوں ڈیس ہزار گمات ہوں چلتا جلدہ کی مجھے میں رہتے ہیں ہاتھیں پیدے ایک سپیلٹر لینا پیٹ کو پھرنا سائر تفری کرنا یہ سب پلانا ڈالے ہمیں پرکنے کے اوقت میں نبھانے کے پلانا کریں اب نبھانے کا وقت آیا تو پرکتے بائی ٹھوڑنا بول رہے ہیں طلاق ہے اس لیے سپریم کورٹ کیا بولیا دینا رہی کون بھی طلاق ہے جب بی 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 کو ڈالے ہیں کون تبھی طلاق دیا تین سال کی جیل ہے ملوم ہے ہاں 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 ڈالے ہیں کس کو بھی چھوڑ نہیں سکتے ہیں ایک آئی پتنی بولیا تو ختم ہوں ڈالے ہیں زندگی بار پتنی چھ ہمیں پتی اونو پتنی ڈالے ہیں ٹھیک ہے آہ ٹھیک ہے ہماری غزل نہیں ہوتی پوری اس لیے تو شائر کیا بلتا دیکھو جلوان کے اس دحام نے حیران بنا دیا جلوان کے اس دحام نے حیران بنا دیا جب میرے لئے میں وہاں تلاش کرے تھوڑی بہت کالی سہولی اسی ہو اسی بھی اچھی دیکھی جی کیا اچھی دیکھی ماں میک اپ میں تھی کیا ہے کی بہت اچھی دیکھی مگر اب دیکھیں تو ماں کیا ایشوریاں کیا کٹرینہ کیا ان کیا ان کیا ان کیا ان کوئی سے کوئی سے ہی روئی نہ ہی اچھی ملتی تھی بہت سابر کریں تو اچھی ملتی تھی بہت سابر کریں تو اچھی ملتی تھی کون بول رہے ہیں کون بول رہے ہیں ساکتا ہے ہم شاہر پول رہا ہم سمجھا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھو آپ شہر سمجھ میں آتا مہ کامیاں پہ دید بھی مہروں میں دید بھی جلوان کے اس دحام نے حیران بنا دیا جب وہ تلاش کرنے بڑے جلدی نہیں ملی اب جلوں کا ازدھیحام جلوں کی بھیڑ ہے یہ دیکھنے تو تمہارا ہزار دیکھ رہے ہیں ہر گلی میں چار سال لڑی کیا مل رہے ہیں جب وہ ایک جوڑ چپل پھٹے بھی رواستے جب بیگم تلاش کرنے گئے تو اب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں گھر تک آپ کوٹو بائیڈٹا صوبہ آ رہے ہیں اس لئے نوزون بچے ایم اے میں ہیں اردو میں پڑھتے رہے ہیں ایک شہر کو اللہ مہر پال کے خودی کو